بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ جو اپنی سکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر کسی شہدی ہال کے نہیں ہیں یہ کسی کے فارم ہاؤس کے نہیں ہیں یہ کسی اور جگہ کے نہیں ہیں یہ عرب کے ایک مشہور معروف ملک مصر جو فلسطین کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے فلسطین کا ہمسایہ ملک ہے یہ اس کی ایک قدیم مسجد محمد علی مسجد جس کا نام بھی اتنا عظمت والا ببرکت والا محمد علی اس مسجد کا نام ہے یہ اس مسجد کے اندر کے مناظر ہیں یہ اس مسجد کا اہاتہ ہے اس کا سہن ہے جہاں پر یہ خواتین ڈانس کر رہی ہیں جہاں پر یہ شادی کی تقریب ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح نیم برہنہ حالت میں وہ خواتین وہاں پر ڈانس کر رہی ہیں دلن کس طرح نیم برہنہ ہے اور اس طرح اس کی دلن کی دوستیں اور دلن کی والدہ جو مصر کی مشہور و معروف وہ اینکر ہیں بہت سے ٹی وی شوز وہ چلاتی ہیں اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ بہت سے ایسے ٹی وی پروگرامز ہیں جو وہ خود ہینڈل کرتی ہیں مینج کرتی ہیں اس حوالے سے وہ مصر میں بہت زیادہ فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سلیبرٹی ہے مصر کی تو اس کی بیٹی کی یہ شادی ہے جو مصر کی ایک قدیم مسجد کے سہن میں منعکت کی گئی مسجد میں پہلے نکاح ہوا نکاح کی تقریب میں بھی مولانا صاحب نے نکاح پر آیا پھر واضح نصیت ہوئی اس کے بعد یہ ننگا ڈانس وہاں پر شروع ہو گیا اور یہ اس ڈانس کو لے کر پورے عرب میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے مصر کے سرکاری اہدہ داران بھی وہ الارابیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے یہ اجازت کسی کو نہیں ملنی چاہیے جو تقدس دنیا کے ہر عبادتگاہ کا ہے ہر عبادتگاہ وہ چاہے چرچ ہو مندر ہو دنیا کے کوئی عبادتگاہ ہو اس کا ایک تقدس ہے اور سب سے بڑھ کر تقدس واللہ کے گھر مسجد کا ہے وہ مسجد چاہے مسجد اقصہ ہو یا مسجد کسی مصر کی مسجد ہو تو دونوں کا تقدس وہی ہے جو ایک مسجد کا ہے تو اس لیے اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا مصر کی حکومت اس کا نوٹس لے اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے ناظرین اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی تقریبات ایسی ہو چکی ہیں شادی کی جس میں ایسی رسومات اور ایسے ننگے ڈانس کیے گئے تب بھی لوگوں نے شور مچایا لوگوں نے ٹرینڈ چلائے سوچے میڈیا پر اپنی آواز اٹھائے کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے مگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا تو بات برتی برتی یہاں تک آگئی کہ مصر کی ایک مشہور و معروف شخصیت نے اپنی بیٹی کی شادی اس مسجد میں رکھ دی اور اس مسجد میں جو ننگا ڈانس پیش کیا گیا وہ پوری دنیا نے بین وائرل ہوا پوری دنیا نے اس کے اوپر لانتیں برسائیں کہ یہ ایک مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے جو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا موسیقی